بینگلرو میں مسلم سنتکاروں کی تنظیم کا اجلاس مسلمانوں میں صنعت و حرفت کے رجحان کو فروغ دینے کا عظم بڑے پیمانے پر مسلم تاجروں کو منظم کرنے کا فیصلہ اور اب خبروں کی تفصیل بینگلرو میں مسلم سنتکاروں کی تنظیم ایم آئی اے کا اجلاس منقد ہوا اس اجلاس میں سنتکاری کے تئیم مسلم طبقے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مختلف پرگرام شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا مسلم انڈسٹریز اسوسییشن کے صدر ایس خان نے کہا کہ مسلم طبقہ زیادہ تر تجارت پر منحصر ہے لیکن مسلمان اکثر غیر منظم طریقے سے تجارت انجام دیتے آ رہے ہیں اس سے مسلمانوں کی معاشی ترقی متاثر ہو رہی ہیں موجودہ دور میں کسی بھی تجارت کو سنتکی شکل دی جا سکتی ہے لہٰذا مسلم انڈسٹریلسٹ اسوسییشن نے اس سلسلے میں مکمل رہنمائی فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے ہمارا مین مقصد جو انہارگنیزڈ یونٹس ہیں جو بھی ہمارے ڈامینٹڈ ایریاس میں انہارگنیزڈ میں صدیوں سے اور جنریشن ٹو جنریشن ہو جو ان کا جو خاندانی جو ٹریڈیشنل بیزنس کر لے کے سٹرگلنگ ٹو سروے کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہم ایڈنٹیفائی کر کے ہم ہمارے مین سٹیم کو ان کو لانا چاہتے ہیں کسی کے پاس میں اگر ریجسٹریشن نہیں رہا ریجسٹریشن کروائیں گے اگر ریجسٹریشن ہے تو ان کو جو ہے فنانشل ہیلپ کروائیں گے اگر فنانشل ہیلپ ہو گیا ان کو بزنس دلوائیں گے ایسے ہر لیویل پر چھوٹے سے لے کر کے بڑے سے بڑے لیویل پر جو ہے نا انشاءاللہ کریں گے یمی اگر لوگوں کیا ہے جو جو لیٹ بینکرز ہیں ان کو لے آکے ان سے رابطہ کر رہا کے ان کو ویوانٹو گیپ دم دی بینیفیٹ یہ جو سٹارٹ اپ انڈیا اور سٹینٹ اپ انڈیا کا جو انیشیٹیو آیا گا ہے گورنمنٹ سے تو اس میں ان کو لیانے چاہ رہے ہیں